اور سنائے بھائی شکر اللہ پاک کا آپ سنائے جائے یار دوپیر کا ٹائم ہے کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھائیں گی دیکھ لو یار نہیں ایسے کرتے ہیں کھانا کھا کے جائیں دوپیر کا ٹائم ہے آپ کا کافی لمبا سفر ہے تو آپ کھانا میں ابھی کہتا ہوں یار دو آدمیوں کا کھانا تو بھیجیں کھانا شروع کرو یار ایک منٹ رکو تو صحیح یار حکم کرو بھائی کیا بات ہے یار میرے ایک مسئلہ تو حل کرو یار کیا مسئلہ ہے بتائیں جی مسئلہ یہ تھا کہ آپ لوگ ابھی ہسپتال جا رہے تھے آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ کھانا بنا کے دو اس نے ایک منٹ لگایا اور کھانا بنا کے دے دیا لیکن میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے مجھ سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کو بھی بہت تنگ کرتی ہے پوچھنے آپ چا بیٹا آپ کو بھی تنگ کرتی ہے مجھے تنگ نہیں کرتی پاپا سے لڑائی کرتی اچھا یہ معاملہ ہے ہاں جی تو میرا دوست ہے اور میں نے اس لئے تجھ سے اپنی گھر کی باز کہی ہے کوئی بات نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ گھر میں نہ دین کا محول پیدا کریں یہ بھائی دین کی وجہ سے ہے دیکھو میں تو کتنے دنوں سے گھر پڑھا ہوں یہ سارا خیال کر رہے ہیں دیکھو بیٹا کر رہے ہیں بیوی کر رہی ہے میرا بھی اور میرے آنے والے مہمانوں کا بھی سب کا بڑا خیال کر رہے ہیں تو یقین جانے آپ بھی ایسے کریں اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں اور اپنی بہو بھی عالم دین لے کے آئیں اور یہی نہیں بلکہ گھر میں دین والا محول بنائیں خود بھی نماز پڑے نیکی کریں اور بچوں کو بھی اس کی طرف لگائیں دیکھنا وہ خود بخود سمجھ جائے گی اور آپ کے گھر کا محول بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آئندہ سے میں کوشش کروں اچھا کھانا کھاؤ کھانا 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 ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یار اچھا یار اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ہاں میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اب کافی بہتر ہوں دیکھو میں چل پھر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ والیکم اسلام